بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب تو حاضر ہوں میں اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج میں آپ کو حرف سین کی کہانی سناؤں گی والدین اور استاذہ کرام بچوں کو اس طرح سے حرف کی کہانی سنائیں اس طرح سے کہانی سنانے سے بچوں کو اس کے الفاظ اور اس کی آواز بھی یاد ہو جائے گی اور ہمیشہ وہ اسے یاد بھی رکھیں گے پیارے بچوں یہ دیکھیں یہ ہے ساجد کے گھر کا لون وہاں پہ ایک درخت بھی تھا اور اس کے نیچے ایک سیڑھی بھی تھی اور پاس میں آپ کو پتے اپو جان کی سائیکل بھی رکھی ہوئی تھی اور آگے ہی چار پائے بھی تھی جس پہ سمیرہ بیٹھے سیپ کھا رہی تھی تو اس نے سنا کی آواز آئی وہ ڈرنے لگی اس نے دیکھا کہ پاس ہی ایک ساپ تھا جی ساپ آسی خرا ساجد ڈر گیا اور بھاگ کر سیری پہ چڑ گیا تاکہ ساپ اس کو کچھ نہ کہے اور ساپ اپنے بل میں جا کر چھپ گیا میں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ہر سین کی کہانی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو آپ اپنے بچوں کو بھی سنائیں اس تنہا سے ان کی بکیربری بھی بہت اچھی ہو جائے گی اور وہ اسے انجوائے بھی کریں گے